یہ ہیں ڈاکٹر سرمان شاہ ویسے تو یہ کہنے کو میرے شگیرد ہیں لیکن یہ میرے وہ شگیرد ہیں جو کہ اصطادوں سے بھی آگے رکھ جاتے ہیں حال ہی میں انہوں نے جو یورپین سوسائٹی کا ایکزیم تھا وہ پاس کیا ہے اور یہ بہت ہی دسٹنگشن نمبر سے پاس ہوئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تو ہم دونوں آج بڑی دیرواز کٹھے ہوئے ہیں تو آج ہم ایک بہت ہی اہم پھڑکتا ہوا ٹاپک جو انا آپ سے ڈسکس کریں گے کہ نبس کا سائز ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہ کم ہے یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور ویسے بھی ہمارے انڈیا پاک میں تو پینس کا سائز جو انا ایوریج 4.5 انچیز ہوتا ہے یہ اور کام ہو جائے تو دل کو ہار پڑتا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایج کے ساتھ نفس کا سائز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ساتھ تو میں اور سلمان شاہ جو انا اس ٹاپک کی ہم گہرائی میں اتریں گے اور آپ کو محید جو انا مشورے اور اس کا حل بھی وہ بتائیں گے تو سلمان شاہ صاحب میں بتائیں کیا آپ کے حال میں یہ جو انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا نفس چھوٹا ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنا نفس ہویا وہ چھوٹا ہی لگتا ہے اور دماغ بڑا لگتا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا یہ واقعی نفس جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے بلکل ساتھ یہ ایکچولی ہمارے بہت سارے جو مرد حضرات ہیں ان کو لائف کے کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ پرابلم آتی ہے کہ ہمارا جو مردانہ عزو ہے اس کا سائز کم ہو رہا ہے ایک کیس سٹو ہیں کہ جن کا پیدائشی کم ہوتا ہے تو وہ آج ہم نہیں رسکس کریں نہیں نہیں لیکن جو پہلے سے خود کو نارمر سمجھتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ یا ان کے پارٹنرز کی طرف سے ان کو کمپلین آتی ہے کہ آپ کا جو سائز ہے وہ اب وہ نیرہ جو پہلے تھا تو اس میں اب برادلی اگر ہم دیکھیں سیکیٹری پائنٹ ایسو سے سیکلوجیکل اسپیکٹ سے تو یہ سیکلوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور آرگینک اس کی ریزنز بھی ہیں یہ بیماری ایجزسٹ بھی کرتی ہے نفسیاتی لیول پہ بھی اور آپ کے جسمانی خلابیوں کے وجہ سے بھی تو اس کی جو وجوہات ہیں اس میں جو سب سے موس امپورٹن جو ٹاپ لسٹ پہ ہوگی تو وہ ہے مردانہ ہارمون کی کمی تیسٹسیرون جو تیسٹسیرون کی کمی ہے وہ ویڈ ایج عمر کے ساتھ ساتھ ہماری تیسٹسیرون لیول ڈراب کرتے ہیں سٹس کی وجہ سے ڈراب کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ڈراب کرتے ہیں اگر آپ کے تیسٹسیرون لیول ڈراب کرتے ہیں یا اگر آپ کے تیسٹسیرون لیول جو ہے وہ نارمل ہے لیکن وہ پراپرلی کام نہیں کرے ان کا فنکشن سے نہیں ہو رہا ایک اور ہارمون جس کو ہم پرولیکٹن بولتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سیچویشنز میں آپ کا ریز کر جاتا ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹسیرون کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دیتا جیسے نارمالی ہونا چاہیے اب پرولیکٹن کیوں بڑھتا ہے بہت ساری دوائیوں کی وجہ سے بہت ساری ایسی کنڈیشن سٹریس کی وجہ سے کچھ فوڈز این سے ہی ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کا پرولیکٹن لیبل جو ہے وہ ریز کر جاتا ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹسیرون کی نارمال پروڈکشن ہونے کے باوجود بھی اور اس کے ایکشن کو صحیح نہیں ہونے دیتے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو مردانہ عزو ہے اس کی نشنوان کیلئے جو بنیادی علیمیٹ ہے وہ ہے آپ کا ٹیسٹسیرون مردانہ آرمون جو ہے آپ کا وہ یا تو کابل اس کا فیل جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتا اس کا ایکشن پراپر نہیں ہوتا یا بھر اس کی اس کے علاوہ نا جو اوبیسٹی ہے جو پیٹ کا بڑھ جانا ہے یہ ڈبل کام کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو کا پیٹ ذرا بڑا ہو جائے اور اوپر سے جب ہرے نفس کو دیکھتے ہیں تو جو نفس کی جو جڑ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی وہ گمبت جو ہے پیٹ کا وہ سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو ایک چھوٹا سا ایک عزو نظر آتا ہے اور آپ جو نا وہ گبرا کے پرشان ہو جاتے ہیں اچھا لیکن جو مٹاپے میں پیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے جو بال ہوتے پیل آ جھانٹے جیسے کہتے ہیں تو پیوبی کھیر اس کے نیکے بھی ایک فیٹ کا کشن ہوتا ہے جب انسان کا پیٹ بڑھتا ہے تو یہ کشن جو ہے نا یہ اوپر آ جاتا ہے یہ بھی مٹا ہو جاتا ہے نسیدہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کا جو نفس ہے وہ اب اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے اس کا مطلب غائب کہیں نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی ہوا میں نہیں رہتا یعنی کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے جڑتا حصہ وہ اس کی اندر آ جاتا ہے جس کی ویسے وہ آپ کو ایکچولی چھوٹا ہوا نصوص ہو ہمارا میڈیکل ٹرم ہے اس کا ہم بریٹ پینس بہتے ہیں یعنی متفون عزو تناسلی تو وہ آپ کی اپنی چربی میں دفن ہو جاتا ہے اور وہ جو جس وقت آپ کا ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس چربی سے نکل نہیں پاتا اب سر نے ایک بات کی کہ اس میں انگزائیٹی ہونے شروع ہو جاتی آپ کو اب وہ انگزائیٹی کا ہونا کیا سائز چھوٹا ہو گیا ہے یہ انگزائیٹی جو ہے فردر آپ کو اور انگزائیٹی کی طرف لے گی جاتی ہے اور جتنی انگزائیٹی آپ کی بڑی گی اتنی ہی آپ کا سائز جو ہے وہ شرنگ کرتا جائے گا کیونکہ انگزائیٹی جو ہے وہ سمپیٹیٹک فینامنا ہے اور سمپیٹیٹک فینامنا میں آپ کی جو اس وقت تناسل ہے اس کی بلڈ فلو ویسے بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی پرفارمس کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور اس کو میڈیپل ٹرنز میں ڈیس مارفیزم بولتے ہیں جو ڈیس مارفیزم ہے وہ اور بھی یعنی ایک ویسے سائیکل میں چلے جاتے ہیں اور سائز آپ کو تو زرہ بہت ایکسٹریم فرم ہے نا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اسنا چھوٹا ہو گیا اس کو لمبا کر اس کو کھینچ ہو اس کا کچھ کرو اس سے ایک ہلکی سیکل بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سمال پینس انگزائیٹی سمال پینس انگزائیٹی یعنی کہ جو ٹھیکس کی علیہ سٹیجز میں تھا ہے وہ علیہ سٹیج میں تو وہ جو لوگوں کو دیویلپ ہو جاتی ہے تو اور ان کی جو پرپورمنس کا لیول جو وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ڈائیوٹیز کی ویسے اوگیسٹی کی ویسے یا سموکنگ کی ویسے سرکی ویسے سرکی ویسے وہ آپ کی متاثر ہوتی ہے یہ نکل جائے کہ بلڈ جو فلو کرتا ہے وہ اس کو نیوٹریشن نہیں دے پاتا نیوٹریشن نہیں دے پاتا تو وہاں پر وہ وی ٹیئر کا پروسس جو نہ وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو جو جو سیکس ہے یہ ذات خود ایک ایسی چیز ہے جو کہ بلڈ کے فلو کو بڑھاتا ہے جب آپ کی سیکشل جو پرفارمنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو زیادہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا کم بلڈ وہاں جاتا ہے تو وہاں پر وہاں پر خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو رات کے وقت بھی آپ کا سٹینڈ ہوتا ہے خود بھو خود وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو بلڈ کی سپلائی جو ہے یہ دو فیٹ کرتا ہے ایک تو اس کو ایناٹومکلی ڈیمیج کرتی ہے دوسرا جب بلڈ کی سپلائی کام ہوتی ہے تو اس کی جو ریجلری ہے سختی ہے یہ کم ہو جاتی ہے اب جب ریجلری کام ہو جاتی ہے تو وہ واقعی فیمیر جو ہے وہ کہتی کہ یہ اندر گیا کی نہیں گیا میں نہیں جانتی یہ کون ہے کہاں گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لاؤسٹ پینس بلکہ اس میں بلکہ اس میں بلکہ بلکہ اس میں بلکہ مرد کو خود ہی لگتا ہے بھول ہی جاتا ہے کہ میری کوئی سنسیشن تھی بلکہ ایک اس میں اور ایک فیمیر کا رول بھی یہ ہے فیمیر کا رول یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ سا بجائنہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے بچے پیدا ہو جاتی ہیں کم ہو جاتی ہے اور وہ پھیل جاتا ہے تو اس میں جو پینس جو ہے وہ چھوٹا ہو رہتا ہے تو بس سمجھے کہ قدرت کی ایسی ستم ضریفی ہوتی ہے کہ بندے کا سائے شرنگ کر رہا اور ادھر کا جو اینا گیٹ وہ کھلتے جا رہے ہیں وہ سنسیشن اس سرے سے نہیں ہے وہ بندہ کے اندرے جی کدھر کیا لاؤس پینس سنڈروم اسے ہم کہتے ہیں اب اسے بلکہ کی جو سپلائی ہے اس کے لئے دو طریقے سے فیٹ کرتی ہے ہمارے جو پینس کمیس کا جو سٹرکٹر ہے اسے ہم کہتے ہیں کاپسپورنظم اس کو مغورت سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارا ایک ماس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سموتھ مسلس کا ماس ہوتا ہے جو سموتھ مسلس ماس ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے سموت مسلس کیا کرتے ہیں وہ basically اندر آپ کے وہ ہوتے ہیں سینو سیڈل ان کو کھولتے ہیں جب ان کا ماس کم ہو جاتا ہے تو وہ ریپلیس ہو جاتا ہے فائیبرس ٹیشو سے فائیبرس ٹیشو جو ہے وہ اس میں ایکسپینشن کی پاور کم ہوتی ہے تو وہ واقعی جو پینس جو ہے اس میں جو انلاجمنٹ جو اس کی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ جو پینس ہے اس کے جو کوپس کو نظام ہوتا ہے اس کے ایک بڑا سخت قسم کا سخت قسم کا چھچڑا ہوتا ہے جسے ہم کیونکہ البرجینیا کہتے ہیں تو اس کی جو الاسٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے نزدیا جی نکلتا ہے کہ وہ اندر سے زور لگا بھی تو وہ اس کو پورا ایکسپینڈ نہیں ہو لیتا نزدیا جی نکلتا ہے کہ وہ واقعی آپ کو شورٹ ہو جاتا ہے اگر ہم مایروسکوپلی سکوپلی دیکھیں تو ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو وہاں پر دو قسم کی فائیبرز ہوتے ہیں ایک کولیجن فائیبرز ہوتے ہیں اور اس کے الاسٹک فائیبرز ایج کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے یہ ہے کہ جو الاسٹک فائیبرز ہیں یہ انسان کے کم ہو جاتے ہیں اور الاسٹک فائیبرز میں ہی آپ کی جو ایکسپینڈسن کی پاور ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے تو جب الاسٹک فائیبر کم ہو جاتے ہیں اس کا میعز کم ہو جاتا ہے تو پینس کی جو یہاں وہ کم ہو جاتی ہے تو سیکس کا نہ کرنا جو ہے یہ بزاتے خود ایک موت کو دعوت دین ہے کہ ایک تو آپ کی عزت گئی اور پھر سے آپ کی سید بھی گئی اور پینس جو ہے آپ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو پروسٹیٹ کا پرولم ہو جاتا ہے خدا نہ خاطر پروسٹیٹ کا کینسل ہو جاتا ہے تو وہ واقعی ان کا پینس جو ہے وہ اس حد تک جنا وہ شرنک کر جاتا ہے کیونکہ پروسٹیٹ کے جو کینسل ہوتا ہے اس میں جو سرپلیشن ہو رہا ہے وہ اتنی کم ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس پر جو لیٹس رسرچ ہیں کہ ایسے سروائیبرز جو کے مطلب ہوتے ہیں ان میں اگر آپ ان کو ایسی ٹریٹمنٹس دیں کہ جس کے ذریعے ان کی ایریکشن جو ہے کسی حد تک مینٹین رہی تو ان کے سروائیبرز جو ہیں وہ بہتر ہوئی سروائیبرز جو ہم جب کیٹمنٹ پر آئیں گے تو اس پہ ہم ذرا فول ڈسکیشن کریں گے اور پھر آپ کو بتایا ایکسپینشن کے سلسلے میں جو نائٹرک آکسائٹ کا رول ہے یہ کلیدی ہے نائٹرک آکسائٹ وہ چیز ہے جو آپ کی ویسلز کو کھولتی ہے اور کے بلڑ کی فرو کو بڑھاتی ہے تو پینس کے جو شرنکیش کا جو مین کلپریٹ جس طرح ہم نے ٹیسٹ آسنو بتایا ہے اتنا یہ بڑا نائٹرک آکسائٹ کی جو کمی ہے جب آپ ہم سکسٹی ایر کی ہو جاتے ہیں تو آپ مانیں گے کہ نائٹرک آکسائٹ کی پروڈیکشن صرف ٹیفٹین پرسنٹ رہ جاتی ہے تو آپ خود ہی سوچیں کہ کتنی کم نائٹرک آکسائٹ پر وہ کتنی ایکسپینشن وہ ہوگی تو اس میں سختی بھی کام ہو گئی اور اس کا سائز بھی کام ہو گیا تو اب ہم اس سے بھی زیادہ ہے ہم ٹاپک پہ آتے ہیں تو اب یہ ای جی کے ساتھ چھوٹا ہو جانا تریباً ون سینٹی میٹر تو ٹو سینٹی میٹر یہ بلکل ایک چیز آپ کو فنومنہ ملے گا لائف میں تو اب ہم نے اس کو پرونٹ کیسے کرنے کیا کریں تو ذرا اس پہ ذرا بتائیں یہ پرونٹ پہ جو مین اس کا امپورٹنٹ رول ہے ایک طریق ہے کہ آپ نے اپنے ہرمونل لیولز کو مینٹین رکھنا ہے اور جیسے آپ کو ایسی کی فیلنگز آئے ہیں تو دو لیٹ ٹھم چیک ٹیسٹرسٹیرون پرولیکٹنٹ اس کے لابے آپ نے میٹابولک پروفائل جو ہے اس کو ریگولر آپ چیک اپ جب کرا رہے ہوتے ہیں تو میٹابولک پروفائل میں آپ نے ڈائیبیٹیز آپ کا لیٹر پروفائل ان کو مینٹین رکھنا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جیسے کہ سر نے بتایا کہ آپ مسکولیچر جو ہے وہ ہیلڈی ہونا چاہیے مسکولیچر ہیلڈی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو بلیڈ پیشہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو شوگر نہیں ہونا چاہیے آپ کو سموکنگ نہ کرتے ہو آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ ہیلڈی ہو آپ ایکسرسائیز ریگولر ہی کرتے ہو اور آپ کی فوڈ میں ایسے ایلیمنٹس ہو جو کہ آپ کو نیٹ سیٹ کا سورس پروائیڈ کریں آپ ایکسرسائیز کرتے ہیں اس سے بھی پروڈکشن بہتر ہوتی ہے لیکن آپ کے اور آپ ساتھ میں آپ کے فوڈ بھی اچھی ہے اور فوڈ جو ہے جیسے کہ ایلیمنٹس ہو گئے ہیں ایل آرزینین ویڈا ہے ایل آرزینین ویڈا ہے یہ چکندر جو ہے آپ اس کو چوا کے کھائیں اسے نائٹر روکسنز آر اور ایک اہم سموکنگ جو ہے یہ دو طرح سے کام کرتی ہے یہ الاسٹی فائبرز کو بھی کام کر دیتی ہے اور سیگلی نائٹر روکسنز کی پروڈکشن بھی کام ہو جاتی ہے جیسے وہ لنگز کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ بھی آپ کی الاسٹی چشو ہیں اس کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے اور جو مٹاپا ہے یہ تو ہمیں ڈسکرس کر لی ہے اگر آپ کی جو ویسٹ ہے جو تھرٹی فائب سے نیچے نیچے رہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بریڈ پینس جو ہے وہ آپ کا کام رہے گا لیکن آپ چھتیس ہٹتیس چالیس ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب میں رکھا اب آپ کوئی خیر نہیں ہے تو یہ ہم اس لیے سے اب ایک اہم چیز ہے جو سیکس کا کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا ہتیار ہے آپ سیکس کو جاریو ساری رکھیں اور آپ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ سیکس کرتے ہیں زندگی میں تو بلڈ کی سرکولیشن جو رہے گی وہ آپ کے سیکس پینس سائز کو بھی میٹن کرے گی نمبر ایک دوسرا آپ کی ڈیزائر لیول کو بھی مینٹین کرے گی تھرڈ لی آپ کا ٹیسٹ آسن لیول کو بھی ہی مینٹین کرے گی تو سیکس جو ہے نا یہ ذات خود اللہ صلی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ اب ہماری ایز زیادہ ہو گئی اور اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے تو اجاز رکھیں کہ پھر اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے تو use it or lose it use and do it اب ہم آتے ہیں جیسے ہم اس کے بلڈ سپلیشن کو کیسے بڑھاتے ہیں ایک تو ہم pump use کرتے ہیں اس کے solutions کی طرف آپ جاتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ہم جلدی سے solution آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو vacuum device ہے اب تو یہ FDA approved ہے مطلب FDA نے اس کو approved کیا ہوا ہے آپ کی ای ڈی کے لیے آپ کی جو مدانوز کی صحت کے لیے اس کو exercise instrument آپ use کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت جگہ پہ آپ کو یہ ملے گا لیکن you must be trained by a proper sexologist اور sex therapist اس کے بغیر اگر آپ اس کو use کرتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے use کرتے ہیں تو وہ جتنا فائدہ دے سکتیوں سے بہت زیادہ گناہ کھئی پیڈیوز ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں جو نے اس سجا لیا کوئی دا آپ ان پر نا blood vessels کو permanent اپنا damage دے سکتے ہیں end organ damage کر سکتے ہیں اچھا دوسرا جو ہمارے پاس option ہے وہ ہے پی آر پی کا اور تیسرا option ہے شاک ویوز کا پی آر پی اور شاک ویوز جو ہیں ان کا basic mechanism ایک ہی ہے لیکن ان کے ان میں جو difference ہے basic وہ آپ کو سر بتا دیں گے کہ ان میں میرا خیال میں time کا difference ہے پی آر پی کا یہ نا کہ یہ آپ ایک سیشن میں ایک پی آر پی پورا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے شاک ویوز آپ کو periodically ہمتے میں دھمتے میں دو دگا دکھانی پڑتے ہیں کہتے ہیں کہ شاک ویوز کے جو سیشنز ہیں وہ ایک پی آر پی کے برابر ہوتے ہیں تو آج تل جو ہیں ایٹین شاپ ویوز جو سیشنز ہیں وہ آج تل رکمنٹی نمیٹر ہیں اور اس کے ناما یہ میرے جو جو ہے نا شکردے خاص یہ بہت رکھی کر گئے ہیں ابھی قبول میں نہیں آ رہے ہیں انہوں نے نفس کا جو گرت ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی technology سیکھ لی ہے ٹھیک ہے اور یہ بتائیں گے کہ یہ ہائلورانک ایسٹ جو کیسے ہیں جی ہاں جی اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کا اگر جو اس کی مٹائی ہے وہ کم ہے جس کو ہم نارملی اپنی سیکسولوجی کی زبان میں پینسل پینس بولتے ہیں مطلب لینٹ اس کی ٹھیک ہے لیکن ہم وہ پینسل کی طرح باری کی ہے تو اس میں پھر ہم ایک نیچرل سپشنس ہے جس کو ہائلورانک ایسٹ بولتے ہیں وہ خاص طریقے سے انجیکٹ کرتے ہیں جس سے جیسی آپ کو انجیکٹ کرا لیتے ہیں یعنی آپ کلینک سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جو سائز ہے وہ آہ بہتر ہو جاتا ہے جو واہ واہ کرتے ہیں اپنا واہ واہ کس کی ہوتی ہے شاہ صاحب کی ہوتی ہے کس بندے کی ہوتی ہے یہ ابھی تک نہیں سمجھائی ہے ہم کہتے ہیں مریض کی ہمارے کی واہ واہ ہو باقی اچھا یہ شاک پرپ میں اور پی آر پی میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی کتنے سیشن ضروری ہیں تو آہ ابھی تک جو اس پہ آہ ابھی ریسرچ ہے لی ہے لیکن جو ہمارا ہمارے پاس اپنے کلینکل ڈیٹا ہے اور جو ہم نے آہ کچھ ڈیٹا کمپیل کیا اس میں ہمیں یہ آہ پتہ چلا ہے کہ آپ شاکویو کا اگر ایک دفعہ سیشن کرا لیتے ہیں آہ ٹین ٹو سکسٹین ایٹین تک اب بات گئی ہے وہ کرانے کے بعد آپ چھ مہینے کے بعد پھر آپ نے ایک چھوٹے سیشنز لینے ضروری ہوتے آپ کے لیے وہ آپ کا جو جو فیزیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے تین لینے ہے چار لینے ہے تو وہ مینٹین رہتا ہے اس کے افیکٹ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے پھر اس طرح پینائل ایکسٹینڈر ہے یہ بڑی سستی ٹکنالوجی ہے بڑی سستی لیکن ٹکنیکس ہے وہ آپ سیکھیں اس کو یوز کرنا صورتا ہم مشکل ہوتا ہے کھینچ کیا رکھنا پڑتا ہے انٹر میک انٹر اور پھر آپ پینٹے پوٹے نہیں پہن سکتے جینے شینے پھر بھی ذرا کھونی کھونی شلوارے پہن نہیں پڑتا ہی ہیں لیکن ہے کہ وہ بھی اسی میکنزم کے ذریعے سٹریچ کر کے سٹریس کر کے اس کا زیادہ افیکٹ جو ہے وہ آپ کے الاسٹک فائبلز پہ اور اس پہ بھی ہے اور گروہ سائی شائن ہوگی بھی آتا ہے اچھا پی آر پی کے وارے میں ایک سن لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا ایک ہی سیشن سے کام ہو جائے گا تو ایک تو یہ کہ پی آر پی جو ہے وہ کو کویکر ہے اس پہ شاکیف سے کویک ریزرٹس دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے افیکٹ جو ہے فورن بالکل نہیں آتا شاکیف کا بھی فورن نہیں آتا یہ ری جنریٹیو ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے سے حملی جنریشن بڑھاتے ہیں تو پی آر پی کا ایک سیشن کرنے کے بعد آپ کو آپ کا فیزیشن مہینے بعد دو مہینے بعد آپ کو کال بیک کرے گا آپ واپس آئیں گے اور بتائیں گے اس کو آپ کی ایک دو تین چار پانچ سیشن تک کرانے پڑیں لیکن اگر آپ کی امبرومنٹ ہو رہی ہے اگر آپ کی امبرومنٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ کا فیزیشن جو ہے وہ پھر آپ کو ساتھ میں ایڈیشن کچھ اور ایٹ کرے گا یا پھر آپ کی یہ اسٹریٹیجی ہے ٹریٹمنٹ کی اس کو چینج کریں تو میرا خیال ہماری ویڈیو بھی خاصی لمبی ہو رہی ہے تو لیکن آج کی معلومات کے بعد جو سمال ٹوینیس انزائٹی ہے یہ لوگوں کی کم از کم کم ہو جائے گی مرشانی کی بات کوئی نہیں ہے کوئی مرشان نہیں ہونا hope for the best ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کریں ڈاٹر برکی کو اور ڈاٹر شاہ صاحب ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ